یادگار کے طور پر مردے کی تصویر لینا درست ہے؟ لے سکتے ہیں؟ مردے کی تصویر آخری دیدار یعنی ایک تو تصویر جو ہے وہ موبائل یا ڈیجیٹل جو ہوتی ہے اس پر تو تصویر کے آکام ویسے ہی نہیں ہے اور ویسے جو تصویر ہوتی ہے اس پر یہ ہے کہ اگر تو وہ مردہ کی حکایت کرتا ہے میں اس کو دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ یہ زی رونی ہے اس کے اندر رونی باقی بچی مر گیا ہے تو ایسی تصویر جائز ہوتی ہے کیونکہ جو ممنوع ہے یعنی منع جس سے کیا گیا ہے وہ زی روح یعنی روح والے کی تصویر منع کی گئی ہے اور اگر اس کے چہرے سے پتا نہیں چلتا ہے اگر اس کی حالت سے پتا نہیں چلتا کہ یہ مراو ہوا ہے بلکہ زندہ ہی معلوم ہو رہا ہے تو پھر اس کی تصویر جو ہوتی ہے وہ بنانا جائز نہیں ہوتا وہ تصویر کے جو ویسے نا جائز ہے البتہ اگر کوئی تصویر اس لیے بناتا ہے یعنی بار بار اس کا غم پیدا ہوگا تو پھر یہ ممانعات کے صورت ہوگی ہے سلم بھردے کیوں کہ جیسے باپ انتقال کر گیا باپ کی وہ زندگی کی تصویر رکھے شاید سوال میں یہ آٹی ہو ہو سکتا ہے تو اس طرح یہ تو وہ تو زندہ کی تصویر ہوئی والید فوت ہو گئے تو یادگار کے طور پر کوئی اپنے آخری دیدار کی تصویر کو یادگار کے طور پر رکھتا ہو میں ابھی دیکھا نہیں ہے رکھتے ہوئی ہیں فوت ہو چکے مرہوم والی صاحب کی تصویر تو وہ تو ناجائز ہوتی ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وسلم